بات سعودی اجوائیم اور لوگوں کو ہدایت بھی کی ہے کہ جو خرابیاں ہماری وطن میں ہو رہی ہیں ان خرابیوں کے بارے میں کہا اور کہا کہ کس طرح سے ان سے نجات مل سکتی ہے ماں باپ کو خیال رکھنا پڑے گا اپنے بچوں کا موبائل جو ہے وہ کتنی بربادی لا رہا ہے اور ہم نشے والی چیزوں میں ملوث ہیں ان کے خلاف انہوں نے بیان کیا ہے اور دعا کیا کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو اس مشکل سے نکالے جس میں ہم لوگ ہیں یہ مجھے افسوس ہے اس بات کا کیوں اگر حالات ٹھیک ہیں تو جامعہ مسلم میں کیوں نہیں نماز ہو اور بہت مشکل ہے میں سمجھتا ہوں کہ آج تک اتنے سالوں مولانا صاحب کو بھی ابھی تک بھی عمر فاروق صاحب کو بند رکھا ہے گھر میں وقت آ گیا ہے کہ جب حالات اچھے ہیں ان کو چھوڑنا چاہیے کہ وہ نماز پڑھ سکیں لوگوں کو خطبہ دے سکیں لوگوں کو ہدایت کر سکیں جو ضروری ہے کیونکہ آج جو حالات ہیں ان میں ہم لوگ اللہ کو بھول گئے ہیں اللہ کے راستے کو چھوڑ گئے ہیں اور اس راستے پہ لانے کے لیے ضروری ہے کہ وہ آئیں وہ بھی لوگوں کے سامنے خطاب کر سکیں اور ہم لوگوں کے لیے دعا کر سکیں کہ ہم لوگ ٹھیک راستے پہ چل سکیں مہتما چک رہاzelf شکریہ 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 موسیقی